اسلام علیکم دوستو آج کے اس وڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کہ سی ایس ایس کیا ہے ویب پیج میں ہم اس کا کیوں استعمال کرتے ہیں تو بغیر ٹائم ضائع کیے چلیے شروع کرتے ہیں سی ایس ایس سی ایس ایس کی فل فارم جو ہے کیس کیرڈ سٹائلنگ شیٹ ہے جب بھی ہم ویب پیج کریئٹ کرتے ہیں تو اس ویب پیج کو ڈیزائن کرنے کے لیے اس کو سٹائل دینے کے لیے ہم سی ایس ایس کا استعمال کرتے ہیں ایس ٹی ایم میں لینگویج کے تھرو ہم سی ایس ایس کی فائل جو ہیں ایڈ کرتے ہیں جس کی مدد سے ہم ویب پیج کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر ہم نے ویب پیج کے اوپر مطلب ہم نے ٹیکسٹ لکھے ہوئے ہیں ہمارے کچھ گرافکس ہیں ہمارے کچھ ویڈیوز ہیں تو ہم نے اگر ان کو کلر دینا ہے مان لے کہ میں نے ریڈ کلر دینا ہے گرین جیلو کوئی بھی کلر دینا ہے تو وہ سی ایس ایس کے تھرو ہوگا ہم نے ویب پیج میں ڈیفرینٹ باکس بنائے ہوئے ہیں اس باکس میں ڈیفرینٹ ٹیبلز ہیں ان ٹیبلز کو اگر میں نے کلر دینا ہے تو سی ایس ایس کے تھرو ہوگا تو سی ایس 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 میں کیا ہے سی ایس ایس کے اسکیڈ سٹائلنگ شیٹ جس کا کام ویب پیج کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے ہم ایس ٹی ایمل کے اندر تین طرح سے سی ایس ایس فائل کو انکلوڈ کر سکتے ہیں ایک ان لائن سی ایس ایس ایک انٹرنل سی ایس ایس اور ایک ایک ایکسٹرنل سی ایس ایس ان لائن سی ایس ایس یہ ہے کہ جس لائن کو ہم نے کلر دینا ہے صرف اسی لائن کی کوڈنگ کو جو ہے سی ایس ایس فائل کی پراپرٹی جو ہیں وہ دی جائیں مطلب کہ جس لائن کو میں نے ایک لائن لکھی ہوئی ہے ہیڈنگ ون میں آئی لاف پاکستان تو میں ہیڈنگ ون میں ہی سی ایس ایس کو اپلائے کروں گا صرف اسی کو اگر میں نے کلر دینا ہے تو یہ ہوگا ان لائن انٹرنل سی ایس ایس کیا ہوگا انٹرنل سی ایس ایس ہم سٹائل ٹیگ کا استعمال کریں گے ہیڈ ٹیگ میں اور جس حصے کو ہم نے ڈیزائن کرنا ہوگا اسی کو ہم کر سکتے ہیں ایکسٹرنل سی ایس ایس کیا ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ایچ ٹی ایم ایل کی فائل ہے ایک علیدہ سے ہم نے سی ایس ایس کی فائل بنائی اور ایچ ٹی ایم ایل فائل کے اندر اسے لنک کر دیا تو ایکسٹرنل سی ایس ایس جو ہے اسے ہم کہیں گے ان لائن انٹرنل اور ایکسٹرنل ان تمام کو آنے والے لیکچرز میں میں پریکٹیکلی ڈسکس کر کے بتاؤں گا تو آج کے لیکچرز کا یہی مطلب تھا مقصد یہ تھا کہ بتایا جائے کہ سی ایس ایس کیا ہے اور یہ کتنے طریقوں سے ہم ایچ ٹی ایم ایل فائل میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو سی ایس ایس ویب ڈیزائننگ کے لئے استعمال ہوتی ہے اور ہم تین طریقوں سے اسے ایڈ کر سکتے ہیں ان لائن سی ایس ایس انٹرنل سی ایس ایس اور ایکسٹرنل سی ایس ایس تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بات کی سی ایس ایس کے بارے میں تو آنے والے ویڈیوز میں ڈسکس کیا جائے گا ان لائن انٹرنل اور ایکسٹرنل سی ایس ایس کے بارے میں آپ کو میری یہ وریکس پسند آئی ہوگی لائک دس ورڈیو شیر دس ورڈیو ورڈیو اگر نمی ہے 's WILL اللہ حافظ موسیقی